السلام علیکم ویلکم ٹو سٹارٹ سینٹر سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب اور اب آپ لوگ نائنٹھ کلاس میں آ چکے ہیں نائنٹھ کلاس آپ لوگوں کا انگلیش میڈیم کا پاکستان سٹیٹیز کا میں آج فرس لیکچر دوں گی اور انشاءاللہ تالہ آپ لوگوں کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گی کہ آئیڈیالوجی کیا چیز ہے آپ کے ٹاپک کا نام ہے آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان تو سٹورنٹس آپ لوگوں نے میں ہر بر کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ میں ہی اس کو بہت اچھے طریقے سے کر لینا ہے کیونکہ آگے جا کے یہ آپ کو پرابلم کرے گا ٹھیک ہے پھر سٹورنٹس کو وہ قویسنس یاد نہیں ہوتے وہ پھر صحیح طرح سے لکھ کے بھی نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے آئیڈیالوجی میننگ سب سے پہلے ہے اس میں آئیڈیالوجی ریپریزنٹس the collective consciousness of a group of people in a particular phase of the history آئیڈیالوجی کیا چیز ہے کہ تاریخ کے خاص مرحل میں لوگوں کے گروہ کے اسمائی شعور کی نمائندگی کرتا ہے نظریہ ٹھیک ہے اس کو نظریہ کہتے ہیں آئیڈیالوجی کو اردو میں the ideology keeps people united آئیڈیالوجی یعنی کہ نظریہ لوگوں کو اکٹھا رکھتا ہے and shows them a direction to move forward اور انہیں راستہ دکھاتا ہے کہ انہیں آگے کہاں کس طرف منزل کیا ہے ان کی since the muslims constitute overwhelming majority of the people of pakistan اسلام forms the basis of the collective consciousness of the pakistani people which is called پاکستان ideology چونکہ پاکستانی عوام کی ایک سریعت مسلمانوں پر مشتمل ہے اسی لیے اسلام پاکستانی عوام کے استعمائی شعور کی بنیاد رکھتا ہے جسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے اس سارے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب ایک جیسے خیالات والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو کچھ چیزیں ان میں مشترک ہوتی ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور مذہب ایک بہت بڑی بنیاد ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنے کے لیے تو اسلامی اسلامی قوانین پاکستان یا کسی ملک کی بنیاد جو ہے وہ اس کے سب سے پہلے مذہب کے اوپر ہوتی ہے کہ ان سب کے مذہبی اقائد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے مسلمان قوم ہے تو ان کا رہن سہن ان کا میل ملا آپ ان کے رشتے نہ آتے تو وہ مطمئن ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ سب ایک جیسے ہیں ان کے خیالات ایک جیسے ہیں تو جب ایک جیسے لوگ آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب اپنا ایک گروپ بنا لیں گروپ بنا لیں اسی طرح سے ملک بنتے ہیں اسی طرح سے کالونیاں بنتی ہیں تو نظریہ یہی چیز ہے نظریہ ان کے وہ خیالات ہیں جو انہیں کٹھا کرتے ہیں ایڈیولوجی کی ڈیفینیشن پہ آجیں ایڈیولوجی کیا ہے خیالات کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اور اس یقین کا شیئرڈ بائی آ لارج گروپ آف پیپل جو بہت سارے لوگ مل کر ایک جیسا دیکھیں ہمیں نے آپ کو کہا کہ یقین بھی رکھتے ہیں اور ان کے خیالات بھی ملتے ہیں اور ان کا مجموعہ جو ہوتا ہے ان ساری باتوں کا وہ مل کر نظریہ بناتا ہے ایڈیولوجی فارمز بیسیس آف اپولیٹیکل کلچرل سوشل انڈ ایکنومک سسٹم نظریہ بناتا ہے بنیادی سیاسیات یعنی سیاست کی بنیاد کلچرل یعنی ان کی ثقافت کیا ہے ان کا پہننا اور نہ کھانا پینا ان کی پسند نہ پسند کیا ہے پھر سوشل ہو گیا اور ایکنومک ایکنومک معاشی کو کہتے ہیں اور سوشل معاشرتی یعنی معاشرے میں رہنے سے ان کے جو طریقے کار ہوتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کسی قوم کو ایک بستی کے طور پر پہچانتے ہیں اور یہی نظریہ کی بنیاد ہے یعنی کسی بھی قوم کو اپنی پہچان کے لیے نا ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک ملک یا پلیس چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ پاکستان چاہیے تھا مسلمانوں کو sources of ideology ideology کے ذرائع کیا ہیں ideology is not formed in a day ideology ایک دن میں نہیں بنی it is shaped after a long process of development and evolution یہ ایک ترقی اور اتقا کے طویل عمل کے بعد تشکیل پاتی ہے it can either be implemented through an executive order nor imposed as law it has its roots in the nation's history traditions, customs and religion these are the major sources of the ideology source کہتے ہیں ذریعے کو اب یہاں بھی اس بات کی وضاحت کی جائے گے کہ اصل میں ideology کا ذریعہ کیا ہے ذریعہ کیا چیز ہوتی ہے جس چیز سے وہ چیز بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ideology جو ہے نا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فٹا فٹ بن گئی یہ اسے بننے میں کئی صدیاں لگتی ہیں کئی سال لگتے ہیں یہ کئی تہذیبوں کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد بنتی ہے اور it can either be implemented through an executive order یہ نہ تو قانونی طور پر نہ ہی کسی executive order کے طور پر آپ پہ مسلط کی جا سکتی ہے یعنی کہ ideology مسلط نہیں کی جا سکتی یہ خود ہی اندر خیالات پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے it has its roots یہ اپنی جڑے رکھتا ہے in nation's history کسی بھی قوم کی تاریخ میں روایات میں مذہب میں these are the major sources of ideology اور یہ ہی ideology کے major sources مانے جاتے ہیں کیا چیزیں یہ religion custom tradition ٹھیک ہے یہ ہی ہیں اس کے sources significance of the ideology all nations agree upon certain basic principles and undertake to be guided by these principles تمام قومیں بار بار نظریہ کی بات بتا رہے ہیں تو نظریہ کی definition الگ سے ہے نظریہ کے معنی کچھ اور ہیں نظریہ کے sources کو ہی اور ہیں اور اس کی significance یعنی کہ اہمیت کچھ اور ہے ٹھیک ہے یہ الگ الگ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور بچے سے mix up کر دیتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کیونکہ separate دیئے میں ہے تو آپ نے اس کو separately ہی تیار کرنا ہے میرے پاس اس کی ایک بہت اچھی بکس ہے نوٹس کی تو میں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ پروائیڈ کرتی رہوں گی اس کے لیکن وہ اس کو کچھ عرصے کے بعد میں آپ کو پروائیڈ کروں گی ابھی فی الحال تو آپ اس بک کو پڑھیں گے ریڈنگ کریں گے تو نیکس پیج پہ آجیں پیج نمبر ایٹ بنتا ہے یہ پاکستان ideology explained after the British acquisition the Muslims of the India were taken by a setback they are given a new sense of direction by the able leadership of Sir Seyyid Ahmed Khan and later by the Allama Iqbal and the Kaidiyazam Muhammad Ali Jinnah the Muslims of the India move forward into the light of their firm from Pake ko کہتے ہیں Islamic belief under the guidance of their leadership and were able to establish an independent Muslim state Pakistan the course of action adopted by the Muslims of the India independent from the achievement of an Muslim state is called Pakistan movement and the philosophy guiding this movement is known as a Pakistan ideology after the British occupation سے مراد ہے انگریزوں کے قبضے کے بات the Muslims of India سے مراد ہے انڈیا برسگیر کے مسلمان were taken by a setback انہیں بہت بڑا جھٹکا لگا they were given a new sense of direction by the able leadership انہیں سرسید Ahmed Khan علامہ Iqbal قائدی آزم کی زیر نگرانی قابل قیادت نے ایک نیا حساس دیا تھا ہندوستان کے مسلمان ان کی قیادت کی رہنمائی میں اپنے پختہ فرم ہوتا ہے پکے پختہ اسلامی عقیدہ کی روشنی میں آگے بڑھے اور ایک ازاد مسلم ریاست پاکستان کے قیام میں کامیاب ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں نے مسلم ریاست کے اصول کیلئے جو طویل رستہ اختیار کیا جو طریقے کار اختیار کیا اسے تحریک پاکستان کہا جاتا ہے اسے تحریک کی رہنمائی کرنے والا فلسفہ جو ہے نا وہ نظریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ آپ نے یہ پڑھ لیا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے ٹھیک ہے نظریہ پاکستان کیا ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے جب انہیں دھچکہ لگا تو اس کے بعد انہیں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی اور اس سوچ کو مزید بہتر بنانے یا بختہ کرنے میں جن لوگوں کی لیڈرشپ تھی وہ تھے سرسید احمد خان لامہ اقبال اور قائد اعظم ان کے قابل قیادت کی روشنی میں برسگیر کے مسلمانوں نے جو ایک نئی سوچ یعنی کہ انہیں ایک الگ بطن کی ضرورت ہے یہ جو سوچ تھی ان کی یہ ایڈیالوجی آف پاکستان کہلاتی ہے دیکھیں فنڈامنٹلز آف پاکستان ایڈیالوجی پاکستان ایڈیالوجی is ڈیوائزڈ فور اسلام اسلامی فیتھ is based on two fundamental principles توحید oneness of اللہ یعنی اللہ کا ایک منہ and رسالت فائنیلٹی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ وہ بنیاد تھی جو پاکستان کی ایڈیالوجی کی سب سے پہلی بنیاد بنی تھی جو اصول economic deprivation of Muslims deprivation کہتے ہیں محرومی کو ٹھیک ہے تو مسلمانوں کی جو معاشی طور پر محرومی تھی in the beginning the impact of سید efforts to separate modern education among Muslims were very limited ٹھیک ہے شروع شروع میں سید احمد خان کی جو کوششیں اور خیالات تھے کہ مسلمانوں کی کو علیہ تعلیم دلوانی چاہیے بہت محدود تھی یہ کوششوں کی Majority of the Muslims under the influence of the emotional leader cherised the dreams of the reviving the glorious Muslim past and ignored سرسید appeals to learn English and join modern educational institutions یعنی کہ Majority of the Muslims مسلمانوں کے ایک بہت بڑی تعداد نے جو جذباتی leaders کے زیرے سایا یہ خواب دیکھ لیا کہ دوبارہ سے نئے سرے سے خود بخود ان کا ماضی واپس آ جائے گا اور وہ پھر دوبارہ سے حکومت کرنے لگیں گے ٹھیک ہے اور اس معاملے میں انہوں نے سید احمد خان کی جو اپیل تھی جو کہ انہوں نے موڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے مسلمانوں کو قائل کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے اس کو ڈسکارج کیا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان کی بات نہیں سنی the result was Muslims اس کا نتیجہ یہ نکلا سرسیت کی بات نہ ماننے کا کہ backwardness in all walks of life تمام زندگی کے شعبوں میں مسلمانوں کی پسماندگی they had legged far behind of the Hindus who had taken early initiative by adopting British education system and by entering into the services of the British government یہ میں آپ کو پہلے بھی پڑھا چکی ہوں 8 کلا بریٹش government میں ہندو نے آگے بڑھ کر انہوں نے فٹا فٹ سیٹس پر قبضے بھی کر لئے تھے اور حصہ بھی لے لیا تھا اور ان کو مرات بھی زیادہ تھی تو اس چکر میں مسلمان اپنی اکڑ میں رہے انہوں نے کہا خود بخود ہمارے شاید وہ ماضی واپس آجے گا انہوں نے جدید تعلیم کو بہت زیادہ discourage کیا اور کیا ہوا کہ وہ تمام شعبوں میں پیچھے رہے گے with the passage of the time work گزرنے کے ساتھ the muslim world were utterly deprived of their share in agriculture industry and commerce agriculture zara کو کہتے ہیں سنت کو کہتے ہیں اور commerce کسے کہتے ہیں greatly suffering at the hands of the hindu money lenders ہوتے ہیں ساہوکار hindu ساہوکاروں کے ہاتھوں وہ برے طریقے سے پسنے لگے اور پھر کیا ہوا leaders like the قیدی آزم and ڈالام اقبال believed that the muslim wouldn't progress economically unless they were emancipated from the hindu exploitation and were allowed to flourish in an atmosphere of political independence قیدی آزم اور علامہ اقبال جیسے leaders کا خیال تھا کہ مسلمان اس وقت تک معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ ہندو وں سے ازاد نہ ہو سکیں اور انہیں سیاسی ازادی کی فضاء میں پنپنے نہیں دیا جاتا پنپنہ انگلیش کو دو قومی نظریہ کو two nation theory means that there are two nations living in the sub continent دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برے سقیر میں دو قومیں آباد تھی which were ہندو اور مسلم جو کہ ہندو اور مسلمان تھی دو بڑی قومیں قومیں تو اور بہت سی آباد تھی لیکن دو جو نمائن قومیں تھی these two nations are totally different from each other یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں and on the basis of this customs religious and social and moral values اپنی customs روایات religious سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ اب آپ کو یہ اس یونٹ میں سب کے ساتھ انٹروڈکشن بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کا دو قومی نظریہ کے بارے میں کیا رائے تھی یہ بھی بتائیں گے جن میں علامہ اقبال قائدی عظم اور سر سید احمد خان سید احمد خان 1870 سے 1898 سید احمد خان 1870 to 1898 was the first person who warned جنہوں نے warning دی تھی the British rulers حکمران تھے that the British system of democracy was not suitable for Indian conditions کہ ان کا جو democracy system ہے جو موری system ہے وہ ہرگز ہرگز suitable نہیں ہے انڈیا کے حالات کے مطابق انہوں نے بحث کی اس بات پر انہوں نے بحث انہوں نے انہوں نے بحث انہوں نے بحث انہوں نے بحث بحث انہوں نے بحث سید احمد خان warned the Muslims not to let their identity as a Muslim nation lost into a multinational Indian identity جی ہاں انڈیا میں کیونکہ بہت ساری قوم آباد تھی وہاں پہ ہر کوئی ہر کسی کا رنگ اپنا رہا تھا اس طور میں تو سید احمد خان نے یہ نکتہ اٹھا تھا کہ تم لوگ اپنی اسلامی شناخت مسلم شناخت وہ کھو دوگے اگر تم لوگوں نے اس طرف توجہ نہ دی تو وہ چاہتے تھے مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم کے طور پر متعرف کر مائیں سرسید احمد خان سید احمد خان چاہتے تھے مسلمان اپنے لئے ایک الگ وطن گھانسل کریں اور بعد میں کیا ہوا کہ اسی سید احمد خان deserves the merit of being the real originator of the two nation theory and the founder of the initiative which subsequently developed into the Pakistan movement سید احمد خان کا الگ قومیت کا نظریہ جو بعد میں دو قومی نظریہ میں تیار ہوا مسلمانوں کے الگ وطن کے حصول کے انمائی کرنے میں کامیاب رہا اور اس وطن کا نام پاکستان رکھا گیا اس کے لئے سرسید احمد خان دو قومی نظریہ کے حقیقی موجت اور اس اقدام کے بانی مانے گئے ٹھیک جو کے بعد میں تحریک پاکستان کا باعث بنی وجوہات یعنی ابتدائی طور پر سب سے پہلے جو اس نکتے کو اٹھانے والے شخص تھے وہ سرسید احمد خان ہی تھے اور پاکستان آئیڈیولوجی علامہ اقبال پرونانسمنٹ یعنی علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اس کے جہد کی مسلمانوں کی بقا کے لیے انڈیا میں انقلابی پوئٹری کیا ہوتی ان کے شیر ہی ایسے ہوتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو اٹھنے جاگنے اور اپنے لیے کچھ کرنے اور آیاشیوں کو چھوڑنے اور تلوار اٹھانے اور پرانے بہادر لوگوں کی طرح بننے کے لیے یہ ساری باتیں انقلابی بوئٹری کلاتی ہیں اور ان کا فلسفہ حرکت کرنے کے لیے اور انتھک کوششیں انہیں بنا دیا ان سب چیزوں نے بہت پیارا لیڈر انڈیا کے لیے فالوین آردہ سائلن پوئنٹس آف اقبال فلسفی آف مسلم نیشن ہوت ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ان کے فلسفے کے چند اہم نکات ہیں وہ موجود ہیں مسلم نیشن ہوت is based on اسلام جس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ مسلم قومیت کی بنیاد اسلام پر ہے اقبال said that the force that binds مسلم نیشن ہوت into a unity was not based on color race or geography it was based on faith and ایمان he said اسلام is something more than a creed it is also a community a nation the membership of اسلام as a community is not determined by birth march 9 1938 اقبال نے کہا کہ وہ قوت جو جکرت تھی مسلم قومیت کو ایک اتحاد میں رنگ نسل یا جیوگرافی کی بنیاد پر نہیں تھی اس کی بنیاد ایمان اور صرف ایمان پر تھی فرمایا اسلام ایک عقیدے سے بڑھ کر ایک چیز ہے یہ ایک برادری بھی ہے یہ ایک قوم بھی ہے اسلام کی بطور ایک community کی رکنیت پیداشی طور پر متعین نہیں ہوتی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے یہ ہمارے مذہب کی بنیاد پر ہے اور ہم لوگوں کا مذہب ایک مضبوط بنیاد رکھنے والا مذہب ہے اور یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو گئی ہیں یہ بلکہ ہم مسلمانوں میں ہمیشہ سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی پیٹریوٹیزم is an islamic trait ٹھیک ہے حب البتنی ایک islami خصلت ہے اقبال has always rejected the congress پیٹریوٹیزم is an islamic trait اقبال had always rejected the congress notion of secular nationalism on the some crisis blamed اقبال critics critics ہے یہ لفظ blamed اقبال of being unpatriotic یعنی کے غیر محبب بطن repudating this he said nationalism is the sense of love of one's country and even to die for its honor is a part of the muslim faith it comes into conflict with islam only when it begins to play the role of political concepts and aims to be a principle of human solid marz 9 1938 hub alwadni a islami khaslat alamah iqbal ne hamysha hindu ke secular joh system ta na secular com prasti ka system ta اس kongres ke tessور ko musterit kiya tha اس پر baz na ke din نے alamah iqbal par ghayr mohib ve وطn honne ka azam لگ a is ki tere kongres ta kongres ta kongres Requisite of Progress Iqbal believed that scholars of Muslim society should on the basis of their English tend judgments solve the problems arising in the modern age in the light of the Quran and the Sunnah Iqbal suggests that اب یہ پھر ایک quote آ رہے The only course open to us is approach modern knowledge with a respect but independent attitude and to appreciate the teachings of Islam in the light of this knowledge even through we may be led to differ with those who have gone before us December 13, 1928 اجتحاد پیش رفت کی پیش کی شرط ہے Iqbal کا خیال تھا کہ مسلم معاشرے کے علماء کو اپنے روشن فیصلوں کی بنیاد پر دور جدید میں پیدا ہونے والے مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے Iqbal تجویز کرتے ہیں کہ ہمارے لئے واحد رستہ کھلا ہے کہ ہم جدید علومتہ کے احترام لیکن ازاد ازادانہ رویہ کے ساتھ رجوع کریں اور اس علم کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کی تعریف کریں اگرچہ ہم اپنے سے پہلے گزر ہوئے لوگوں سے احتلاف کا باعث بنیں یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کی رائے ٹھونس دیں کسی کے اوپر بلکہ اسلام کا اس کا ایک طریقہ کارہ اجتہاد ٹھیک ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے انہوں نے یہ کہا اور اس میں یہاں پہ یہ جو لائن ہے اگرچہ ہم اپنے سے پہلے گزر ہوئے لوگوں سے احتلاف کا باعث بنیں ٹھیک ہے تو بے شک ہمارا احتلاف ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے 13 دسمبر 1928 کو علامہ اقبال نے یہ کال پیش کیا تھا نیکس آجاتا ہے اسلامی سسٹم is based on democracy and equality اقبال outlined two basic principles of the Islamic constitution in the following words دو بنیادی اصول اقبال نے پیش کیے تھے اسلامی جو constitution ہے قانون ہے اسلامی the law of Allah is absolutely supreme اللہ کا قانون سب سے زیادہ supreme ہے یعنی کہ super power ہے ٹھیک ہے اللہ کا قانون بالکل عالی ہے authority state authority except an interpreter of the law has no place in the social structure of Islam اسلام کے سماجی رہنشے میں قانون کے تجمعان کے علاوہ authority ریاستی authority کی کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے all the members of the community has the right to being dealt with on the basis of the absolute equality community کے تمام ممبران کو مساوات کی بنیاد پر deal کرنے کا حق ہے مع الحق вниз موسیقی کہ موسیقی تن